ایو بی آئی میں کریپشن معمول بن چکی ہے 83 ورنس کی آر میں کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں چیئر پرسن کو کئی ماہ پہلے نگل نوٹس دیا گیا مگر لگل نوٹس چیئر پرسن کے پاس جانے سے پہلے ہی غیب کر دیا گیا کیا کہانی ہے کیا ڈیٹیل ہے تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں لیبر آئیٹس کمیشن پاکستان ریجسٹر کے چیئرمین منور ملک نے کہا ہے کہ ایو بی آئی میں 83 ورنس کی آر میں کروڑوں روپے کی کریپشن معمول بن چکی ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ افسران نے 81 اور 83 ورنس کی دکانے کو رکھ لیا پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ مزدور مختلف سنتیہ و تجارتی اداروں میں کام کر رہے ہیں جبکہ ایو بی آئی نوے لاکھ ورکرز کی ریجسٹریشن کا دعوے دار ہے باقی ورکرز پر کریپشن ہو رہی ہے آرڈٹ کے نام پر ہر سال کروڑوں روپے کریپشن کرنا افسران کا وطیرہ بن گیا ہے افسوس کہ شہید بٹو نے یہ ادارہ مزدوروں کی فلاہ و بیبوت پنشن کے لیے بنایا تھا مگر شہید بٹو کی شہادت کے بعد افسران نے ادارے کو کریپشن کی یونیورسٹری بنا دیا ہے آج چور دروازوں سے برتیاں عربوں روپے کے کریپشن ان میں ملوث افسران کے خلاف کاروئی کا نہ ہونا یہ ای او بی اے کی شناکت بن چکا ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ افسران کو ریٹائر ہوئے سالہ سال گزر گئے ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ اپنے علاقوں سے بھتہ اکٹھا کرتے دیکھے گئے ہیں نہ بھتہ دینے والوں کو علم ہے کہ فلاں افسر ریٹائر ہو گیا اور نہ ہی ای او بی اے آج تک کوئی کاروئی کے حوالے سے پالیسی بنا سکا ای او بی اے پیشنز کو ادارے پر بوجھ اور افسران کو ادارہ کا سرخیل سمجھتی ہے آج بھی سپریم کورٹ کے حکامات کی ای او بی اے میں توہین کی جا رہی ہے افسران غیر قانونی طور پر عالی عدو پر فائز ہیں انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ ریجنل دفاتر اپنا ٹارگٹ پورا کرنے میں کامیاب ہو بھی رہے ہیں یا کرپشن کو بام اروج پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارہ مزدوروں کے فانڈز کو غبن کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے پینشنز کو پوری پینشن نہیں مر رہی جبکہ ای او بی اے افسران اور ملازمین لاکھوں روپے کی کورپشن لے رہے ہیں آخر یہ دورہ میار کیوں ہے اور یہ پینشن لے رہے ہیں ای او بی اے کے افسران مزدوروں کے سبر کو ازمانا چاہتے ہیں جس دن مزدور متحد ہو گئے تو نہ صرف ادارہ کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے بلکہ پورے ملک میں افسران باہر اور مزدور ادارہ سنبھار رہے ہوں گے جس طرح بھٹو کے انقراب کے وقت سنتی مالکان باہر اور مزدوروں نے سنتوں کا کنٹرول سنبھالا دا پاکستان کے مزدوروں کی بدقسمتی رہی ہے کہ جن اداروں کو جن نمائندوں کو وہ منتخب کر کے ایوانوں میں بٹھاتے ہیں وہی نمائندے مزدوروں کے دشمن بن جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شہید بھٹو کے بعد آئی تکیزی حکومت نے پاکستان کے کرونوں منتکشوں کے لیے کوئی خوشحالی کی پالیسی نہیں بنائی نہ ہی مزدوروں کو یہ اختیار دیا کہ ہر مزدور جو کسی بھی سنتی تجارتی دارے میں کام کر رہا ہے از خود ایو بی آئی سوشل سیکیورٹی میں ریجسٹر کرانے کا اختیار رکھے تاکہ جو افسران کی حرام خوری کی وجہ سے ریجسٹر نہیں کی جاتے وہ ریجسٹر ہو سکے اور یہ کسی حکومت کے لیے پالیسی بنانا کوئی مشکل کام نہیں تاہے دن نئی پالیسیاں بنتی رہتی ہے مگر مزدوروں کی آز خود ریجسٹرشن کے لیے کوئی پالیسی ترتیب نہیں دی گئی جو مزدور دشمنی کی مثال ہے آخر میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایو بی آئی کی پینشن میں فیل فور اضافہ کیا جائے اور یہ پینشن کم از کم پچیس ہزار روپے کے مساوی جو کم از کم اجراتا ہے اس کے مساوی جو ہے وہ پینشن کی جائے انہوں نے ضرفقار حیدر صاحب سے ساجد حسین توری صاحب سے اور محترمہ ناہید اختر سے مس ناہید سے مطالبہ کیا کہ فیل فور بزرگوں کی پینشن میں